امرار کو امید تھی کہ آج وہ اپنے باپ سے مل پاتے ہیں امید ہے کہ انجنر شیط صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن وہ گیارہ تاریخ کو معاملہ اب چلا گیا ہے لیکن ہندوستان کی جمہوریات پر ایک کالا دبا ہے کہ اتنا بڑا منڈیٹ ملنے کے بعد بھی وہ انجنر شیط صاحب کو رہا نہیں کر رہے کیا لگ رہا ہے آپ کو گیارہ ستمبر کو اور ایک ہیارنگ رکھے گی بلکل ہمیں پوری امید ہے ہم نے اتنا انتظار کیا اور کچھ دنوں کا اور انتظاری سے ہی ہے ہم پوری امید ہے کہ انجنر شیط صاحب کو جب وہ گیارہ تاریخ کو بیر ملے گی کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کوئی جرم نہیں کیا تو ہم بلکل مطمئن ہیں کہ ان کو بیر ضرور ملے گی کیا لگ رہا ہے آپ کو ساؤت کشمیر سے آپ نے ایسی بلی اندکہ آباد کی کمپیننگ سٹارٹ کی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا اسی طرح سے پیار لگ رہا ہے آپ کو ساؤت کشمیر میں بھی ایسی کمپینن جلی ہے یہ بلکل آپ نے کال اگر دیکھا ہوا کوگر ناغ ہم گئے تھے اور اتنا اچھا رسپانس ملا وہاں سے بلکل جس طرح سے نورت کشمیر میں ایک رسپانس ملا تھا ویسا ہی وہاں بھی مل رہا ہے اور ہم کل شپین کے لیے جا رہے ہیں کمپینن کرنے کے لیے اور پھر پرسوں دیو سر جا رہے ہیں تو میرے خیال سے وہاں سے بھی جو اچھا رسپانس مل رہا ہے بلکل ویسا رسپانس اور وہاں کے بھی نوجوان بھی انجنر رشید صاحب کے ساتھ ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہے تو کتنے کنڈیٹ آلموسٹ اگر ان جمہوں کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے بلے اندکابات میں آپ نے اپنے کنڈیٹس جو ہے اٹھائی ابھی تک ہمیں لگ بک ستا اس کنڈیٹس کا اناؤنس کیا ہے اور ایک دو دن میں ہم اور بھی کنڈیٹس کا اناؤنس کریں گے اور جہاں پہ بھی ہمیں اچھے کنڈیٹس ملتے ہیں ہم وہاں پہ جو اپنے کنڈیٹس کھڑا کرنے کے پوری کوشش کریں ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جس طرح سے کچھ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ انجنر رشید نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اگر وہ بی جے پی کے ساتھ ہوتے تو شاید پھر بی جے پی ان کو جیل میں نہیں رکھتی یہ تو وہی بی جے پی ہے جس نے اتنا ظلم اتنی زیادتیں ہیں انجنر رشید صاحب کے ساتھ کی اگر وہ بی جے پی کے آدمی ہوتے تو شاید وہاں جیل میں نہیں ہوتے وہ گھر میں ہوتے لہٰذا ان کی زمین ٹنگ ہو گئے اس لئے اب بوخلات میں کچھ بھی بول رہے ہیں انجنر رشید کشمیر اور کشمیر کا ایجنٹ ہے اپنے زمین کا ایجنٹ ہے تو آپ نے باراملہ سے کمپیننگ سٹارٹ کی تھی آج آفیر باراملہ واگورہ علاقے میں یہاں کے لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہتے ہو خاص طور پر واگورہ کری دی جو کانچونسی ہے یا باراملہ کانچونسی ہے دیکھیں جو عزت پیار اور محبت یہاں کے نوجوانوں نے یہاں کے بہنوں نے ماںوں نے بزرگوں نے جو عزت جو پیار مجھے دیا ہے شاید میں کیا انجنر رشید کہ ہمارا پورا کھاندان ساتھ پیڑیاں بھی اس جو ہے کارزہ جو ہے وہ کبھی چکا نہیں سکتی ہے کیونکہ ایک جو ہے ایک ایموشنل ہمارا جو ہے وہ کنیکشن ہے یہ دل کا رشتہ ہے یہ قیامت کی صبح تو کیا وہ برقرار آئے گا ہم کسی کو بریانی کے لالش پہ یا کسی اور کے لالش پہ جو نہیں بلاتی ان کو دلی رشتہ ہے اور ان کو محبت ہے انجنر رشید کے ساتھ اس لئے یہ سب آتے ہیں آخری سوال رہے گا کیا امید ہے آج بھی پھر لوگوں پہ جس طرح سے پارلیمانی اندخابات میں آپ کو پانچ لاکھ کے اس پاس جو ہے وہ ٹاپ رشید کے خاتے میں کیا ہے تو آج کیا امید لگ رہے ہیں کہ ایسی طرح سے اس ملی اندخابات میں بھی لوگ جو ہے انجنر رشید کو پھر ایک بار موڑ دیں گے جی بالکل میں پور امید ہوں جس طرح سے انجنر رشید صاحب کو ساتھ دیا گیا تھا پارلیمانی ریلیشن میں ویسا ہی جو ہے آج بھی رسمانس ملے گا آپ نے خود ابھی دیکھا کہ کتنا اچھا رسمانس ملا تو کیونکہ لوگوں کو آپ سمجھ آ گیا ہے کہ ان کے لئے کس نے کیا کیا اور انجنر رشید صاحب نے ان کے لئے کیا کیا تو ان کے قربانی کو دیکھیں ان کے حمد کو اور خوداری کو دیکھیں آج سب پورا کشمیر نورت کشمیر نہیں سنڈرل کشمیر نہیں بلکہ ساؤت کشمیر بھی آج انجنر رشید کے ساتھ نکلے گا جی بالکل امید تو تھی لیکن چلیے لمبی ہے گھر کی شام لیکن شام ہی تو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ صویرہ بھی آئے گا انشاءاللہ صبح بھی وہ کبھی آئے گی جب ہم ان سے ملیں گے پورا جو نورت کشمیر شاید مجھ سے زیادہ یہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ صبح آئے گی یہ سارے لوگ ان کا سواگت کریں گے اور انشاءاللہ وہ ان کی نمائندگی کریں گے بہت بہت شکریتے ہیں